اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کا اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ کن چیزوں سے استنجا کرنا درست نہیں ہے یا پھر کن چیزوں سے استنجا کرنا مکروح ہے تو اس بارے میں ہم بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں عام لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی کنفیزن رہتی ہے وہ یہ ہے وہ استنجا کو یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب یا پخانہ کرنے کو استنجا بولتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد جو پیشاب کے مقام کو یا پھر پخانہ کے مقام کو دھوتے ہیں یا پھر صاف کرتے ہیں اس دھونے کو یا صاف کرنے کو استنجا کہا جاتا ہے عام طور پر جب لوگ بولتے ہیں کہ میں استنجا کرنے جاتا ہوں تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو پیشاب یا پھر پخانہ کرنے کے لئے جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد جو ہم پانی سے دھوتے یا پھر کچھ اور چیز سے پتھر یا ڈھیلے وغیرہ سے جو ساف کرتے ہیں تو اس دھونے کو یا پھر ساف کرنے کو استنجا کہا جاتا ہے اس بات کا دھیان رکھنا چلیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنی چیزوں سے استنجا کرنا مکروح ہے یعنی پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد کن چیزوں کا استعمال کرنا مکروح ہے یا پھر درست نہیں ہے تو اس طرح کی سولہ چیزیں ہیں جو پیشاب یا پھر پخانہ کرنے کے بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ہڈی پیشاب یا پھر پخانہ کرنے کے بعد ہڈی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خاص طور پر یہ جنات کا خوراک ہوتا ہے جنات کا گزہ ہوتا ہے اس لیے استنجا کرنے کے لیے ہڈی کا یوز نہیں کرنا چاہیے ہڈی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر ہے کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال کرنا یعنی پیشاب اور پکھانا کرنے کے بعد کھانے پینے چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اب آپ یہاں پر سوال کر سکتے ہو کہ پینے کے اندر تو پانی بھی شامل ہے لیکن پانی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ناپاکی کو دور کیا جاتا ہے تو پانی اس کے اندر شما نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں یا پھر پینے کے لیے جیسے شربت ہے تو اس طریقے کی چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہیے جو کھانے اور پینے کی ہوتی ہے تیسرے نمبر پر ہے لید یا پھر ناپاک چیزوں کے ذریعے استنجا نہیں کرنا چاہیے کوئی ناپاک چیز ہے یا پھر لید ہے ان چیزوں سے استنجا کرنا مقروح ہے استنجا کے اندر ان سب چیزوں کا استعمال کرنا ان سب چیزوں کا یوز کرنا درست نہیں ہے چوتھے نمبر پر ہے کہ وہ پتھر یا پھر وہ ڈھیلا جس کے ذریعے سے ایک مرتبہ پہلے استنجا ہو چکا ہو یعنی پہلے کسی نے ایک بار استعمال کر لیا اب وہ ناپاک ہو چکا ہے تو وہ ڈھیلا یا پتھر کو دوبارہ استنجا کے اندر استعمال کرنا درست نہیں ہے پانچوے نمبر پر ہے پکی ایٹ، کوئلا، شیشا، چاندی، سونا، چونا ان سب چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہماری بدن کو ہماری صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لئے ان سب چیزوں کا استعمال کرنا مکروح ہے چھتے نمبر پر ہے ایسی چیز سے استنجا کرنا جو نجاست کو صاف نہ کرے جیسے سرکہ ہے یا اس طریقے کی جو چیز ہے جو نجاست کو صاف نہ کر سکے ان سب چیزوں سے استنجا کرنا یعنی پاخانہ اور پشاپ کے بعد استعمال کرنا ان کا یوز کرنا درست نہیں ہے ساتھوے نمبر پر ہے ایسی چیزوں سے استنجا کرنا جو جانور کھاتے ہیں جیسے بھوس ہے یا پھر گھانس ہے ان سب چیزوں سے استنجا کرنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہ جانوروں کا گزہ ہوتا ہے آٹھوے نمبر پر ہے کہ ایسی چیز سے استنجا کرنا جو قیمتی ہو چاہے اس کی قیمت زیادہ ہو بہت ہو یا پھر تھوڑی ہو جیسے کپڑا ہے عرق ہے ان سب چیزوں سے استنجا کرنا درست نہیں ہے نوے نمبر پر ہے کہ آدمی کے اجزاء سے استنجا کرنا مکروح ہے جیسے بال ہے ہڈی ہے کھال ہے گوشت ہے اس طریقے کے چیزے یعنی آدمی کا جو حصہ ہے آدمی کے جو بوڈی پارٹ ہے ان سب چیزوں سے استنجا کرنا بھی مکروح ہے دسوے نمبر پر ہے کہ مسجد کی کسی چیز سے استنجا کرنا چاہے وہ چٹائی ہو یا پھر چھاڑو ہو یا پھر کھوڑا ہی کیوں نہ ہو اگر مسجد کا کھوڑا بھی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے گیاروے نمبر پر ہے کہ درختوں کے پتے پیڑ کے پتوں سے بھی استنجا کرنا درست نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے استنجا درختوں کے پتوں سے بھی باروے نمبر پر ہے کہ کاغذ سے استنجا کرنا یعنی کاغذ سے بلکل بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے خواہ وہ سادہ ہو یا پھر اس پر کچھ لکھا ہوا ہو اگرچہ چاہے اس کے اندر انگریزی بھی لکھا ہوا ہو تب بھی اس کے ذریعے سے استنجا کرنا مکروح ہے کاغذ سے ہرگز استنجا نہیں کرنا چاہیے تیروے نمبر پر ہے کہ زمزم کا پانی زمزم کے پانی سے بھی استنجا کرنا درست نہیں ہے یعنی پاخانہ پیشاب کے بعد زمزم کا پانی استعمال کرنا یا پھر پانی یوز کرنا بہت زیادہ غلط بات ہے تو زمزم کے پانی سے بھی استنجا کرنا مکروح ہے چودوے نمبر پر ہے کہ دوسرے کے مال سے استنجا کرنا چاہے وہ پانی ہو یا پھر کپڑا ہو اگر کسی دوسرے کا مال ہے اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا استنجا کے اندر مکروح ہے ویسے بھی دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے استنجے کے اندر بھی اگر کسی دوسرے کا مال ہے اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا بلکل بھی درست نہیں ہے مکروح ہے اس طریقے سے استعمال کرنا پندروے نمبر پر ہے کہ روئی یا پھر وہ تمام چیزیں جن کو انسان اپنی ضرورت یا پھر انسان کے جانوروں کی ضرورت پوری ہوتی ہو انسان یا جانور ان کے جانور نفع اٹھائے ان سب چیزوں سے استنجہ کرنا مکروح ہے یعنی ہر وہ چیز جس سے انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہو یا پھر ان کے جانور کی ضرورت پوری ہوتی ہو ان سب تمام چیزوں سے استنجہ کرنا مکروح ہے سولوے نمبر پر ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی یعنی وضو کے بچے ہوئے پانی سے بھی استنجہ نہیں کرنا چاہیے یعنی پاخانہ اور پیشاپ کے بعد وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے ایسا کرنا بلکل درست نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ